ہیلو فرنس اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ رس کا پرشن چٹکی وجاتے ہی کیسے حیل کریں ساتھی میں ایک ایسی سوپر ٹرک بھی دوں گا جس سے آپ سارے رس اور ان کے استھائی بھاو بڑی آسانی سے یاد کر لیں گے دوستو یہ ویڈیو ان سبھی سٹوڈنٹس کے لیے بہت خاص ہے جو ہندی کوئرس اے کے سٹوڈنٹ ہیں ساتھی اس ویڈیو میں میں یہ بھی بتاؤں گا کہ ابھی تک رس سے جڑے ہوئے کس کس پرکار کے پرشن پوچھے جاتے رہے ہیں اتنا ہی نہیں میں 2018 میں آئے ہوئے پرشن بھی اپلوڈ کروں گا اور اس کا بیسٹ انسر بھی آپ کو اپلوڈ کر کے دکھاؤں گا تو آئیے پھٹا پھٹ شروع کرتے ہیں دوستو رس کیا ہے رس کا عرص ہے کویتہ یا کعو کا آنند پرابت کرنا 2018 کی پرکچہ میں رس سے جڑا سوال کوشن نمبر چھے میں پوچھا گیا تھا جو کی چار مارس کا تھا اس میں ایک ایک نمبر کے چار سوال پوچھے گئے تھے دوستو ابھی تک رس سے جڑے چار پرکار کے سوال پوچھے جاتے رہے ہیں پہلا رس کا اصتھائی بھاپ پوچھا جاتا ہے دوسرا دی گئی کعو پنگتیوں میں نیت رس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تیسرا دیے گئے رس کا ادارن پوچھا جاتا ہے اور چوتھا اصتھائی بھاپ سے سمبندت رس کا نام پوچھا جاتا ہے دوستو کل اگیارہ پرکار کے رس ہیں جن سے جڑے پرشن پوچھے جاتے ہیں ان رسوں کا نام ان کے اصتھائی بھاپ تتھا ان کے دوسرے اویعوں کا نام یاد کرنا بڑا کٹھین ہوتا ہے آج میں آپ کو ایک ایسی سوپر ٹرک بتا رہا ہوں کہ آپ سارے رس اور ان سے جڑے اصتھائی بھاپ تھوڑی سی محنت میں ہی بڑی آسانی سے یاد کر لیں گے اور پھر کبھی بھی آپ سے مستیک نہیں ہوگی یہ سوپر ٹرک اصل میں ایک چوپائی ہے جس میں میں نے گیارہوں رسوں اور ان سے جڑے اصتھائی بھاپ کو سجا دیا ہے پہلی لائن میں رس اور دوسری لائن میں ان سے جڑے اصتھائی بھاپ کو ارنج کیا ہے لائن میں میں نے رس کے سب ہی انگوں کو سجا دیا ہے اس سے آپ کو انگ بھی یاد ہو جائیں گے آئیے یہ سوپر ٹرک یا چوپائی دیکھتے ہیں کرن، ہاس، شرنگار، ویبھتس، شانت، بھیانک، ویر بناوے شوک، ہاس، رتی، جگپسا، نروید، بھے، اتصاہ، کراوے رودر اور عدبھت کا میل واتسل اور بھکتی کا کھیل کرودھ اور وسمے کو دیکھو واتسل میں انوراگ کا میل چوپائی کے نیچے تیر دے کر میں نے لکھ دیا ہے پہلے اصتھائی بھاپ، اس کے بعد وی بھاپ، اس کے بعد انو بھاپ اور اس کے بعد سنچاری بھاپ یہ جو چوپائی میں نے ابھی پڑھی اور جو آپ کو اپنی سکرین پر دکھائی دے رہی ہے اس میں کرن، رس ہے اور شوک اس کا اصتھائی بھاو ہے ہاس، رس کا اصتھائی بھاو، ہاس ہے شرنگار کا اصتھائی بھاو، رتی ویبھتس کا اصتھائی بھاو، جگپسا شانت کا اصتھائی بھاو، نروید ویر کا اتصاہ رودر کا کروڈ، عدبھت کا ویسمیں، واتسل کا اصتھائی بھاو، واتسل اور بھکتی رس کا اصتھائی بھاو، انوراگ ہے نیچے میں نے تیر دے کر لکھ دیا ہے کہ ہر رس کے پہلے اصتھائی بھاو، پھر وی بھاو اس کے بعد انو بھاو اور لاسٹ میں سنچاری بھاو آتا ہے آئیے اب ایک اداہرن لیتے ہیں ایک قویتہ کی دو پنگتیاں ہیں جو میں یہاں پر آپ کو دے رہا ہوں وہ پنگتیاں اس پرکار ہیں میرے ہردے کے ہر شہا ابھی منیوں اب تو ہے کہا ان پنگتیوں کو پڑھنے کے بعد پتا چلتا ہے کہ ان پنگتیوں کا رس کرن رس ہے ان پنگتیوں کا اصتھائی بھاو شوک ہے ان پنگتیوں کا وی بھاو تین پرکار کا ہے پہلا آشر ہے یعنی شوک کون منا رہا ہے تو آشر ہے ابھی منیوں کی ماں دوسرا بھی بھاو ہے ان پنگتیوں کا وشہ یعنی ابھی منیوں کی ماں کس کے قارن شوک منا رہی ہے تو ابھی منیوں کی مرتیوں کے قارن شوک منا رہی ہے اس لیے ابھی منیوں وشہ ہے ابھی منیوں کی ماں کے شوک کو کون بڑھا رہا ہے تو شوک پورن واتاورن ابھی منیوں کی ماں کے شوک کو اور بڑھا رہا ہے اس لیے ادیپن ہے شوک پورن واتاورن چوتھا ہے انوبھاو یہاں پر ان پنکتیوں میں انوبھاو کون سا ہے جس سے شوک کا پتا چل رہا ہے جس سے کرون رس کا پتا چل رہا ہے وہ ہے رونا بلکھنا اور ویلاب کرنا اور سنچاری بھاو ہے ماتا دوارہ ابھی منیوں کو رہ رہ کر یاد کرنا اور رہ رہ کر جڑ ہو جانا کیونکہ یہی ابھی منیوں کی یاد ماں کے ہردے میں بار بار پیدا ہو رہی ہے اس ادارن سے آپ کو رس کو سمجھنے میں تھوڑی مدد ضرور ملی ہوگی میں یہ نہیں کہہ رہا پوری مدد ملی ہوگی تھوڑی مدد ضرور ملی ہوگی آئیے اب دوہزار اٹھارہ میں رس سنبندت پرشن کو دیکھتے ہیں اور پھر اس کا آدرش اتر بھی دیکھتے ہیں تو دوستو اب آپ کے لیے رس سے جڑے پرشنوں کو حل کرنا کافی آسان ہو گیا ہوگا تھوڑی پریکٹس سے یہ اور آسان ہو جائے گا آشا کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اپنے دوستوں میں اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے گا ویڈیو کیسا لگا اس کے بارے میں ضرور کمنٹ کیجئے گا دوستو میں نے بہت محنت کی ہے ابھی کے لیے بس اتنا ہی ٹیک کیر اور گوڈ بائی